یہ اپنے دیریا فائلم کی لاس ویڈیو ہے جس میں ہم کلاسیفیکیشن ڈسکس کریں گے اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے ہائیڈروزوہ ڈسکس کر لیا ہے اس ویڈیو میں میں سکیفائزوہ اور انتوزوہ ڈسکس کروں گی سو لیٹس سٹارٹ سکیفائزوہ اور انتوزوہ سب سے ایزی ہے دیکھو ساری جیلے فش اس میں آتی ہیں سکیفوزوہ میں اور یہ سب ایکسکلوزیو مرائن ہوتے ہیں اور یہ اس کے پاس جیسے ہم نے ہائیڈروزوہ میں ایک راسپی ڈوٹ اور ویڈیو میں پڑھا تھا وہ ہائیڈروزوہ کی پہچان ہے تو اس میں نہیں ہوگی اور اس میں جو سارے اورگینزم ہیں وہ میڈیو سا فرم میں ہی پریزنٹ ہیں تو یہ میٹر جنیسز نہیں پریزنٹ ہے اس میں اس کا ایکسیمپل ہے اوریلیا اس میں کیا ہوتا ہے ویڈیو اپسنٹ ہوتا ہے ایک راسپی ڈوٹ ہوتا ہے اس کے سکیفائزوہ میں سارے میڈیو سا ہوتے ہیں اور ایک اور بات بتاؤ اس میں ایک interesting ہے اس میں metagenesis نہیں ہوتا کیونکہ metagenesis مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ polyp سے medusa بننا medusa سے polyp بننا اس میں سب ہمیشہ medusa رہتے ہیں metagenesis present ہوتا ہے ہائیڈرزوام میں ہاں ہائیڈرزوام میں present ہوتا ہے اور پہلا ایکزامپل اوریلیا تھا دوسرا ایکزامپل اس کا رائزو سٹوما ہے سکیفیزو میں دو ہی ایکزامپل یاد کرنے ہیں اوریلیا اور رائزو سٹوما اب نیکسٹ ہم آتے ہیں اب ہم آئے انتھوزوام پر یہ بھی ایکسکلیوزیو مرائن ہوتا ہے اور یہ ان کی سپیشالٹی ہے کہ یہ صرف polyp form میں present ہوتا ہے تو metagenesis کا مطلب ہوتا ہے میڈیوسا سے polyp form polyp form سے میڈیوسا میں جم کرنا اور اگر یہ ہمیشہ polyp form میں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب اس میں بھی metagenesis نہیں ہوتا ہے تو metagenesis کس میں ہوتا ہے ہائیڈرزوام میں اس کے انتھوزوام کے ایکزامپل میں آپ کو کورل 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 ہی ملنے والے ہیں ہائیڈرزوام میں کوئی کورل ملا تھا ہمیں ہاں ایک ملا تھا ملے پورا سو اس کا نام ہے میانڈرینا یہ بہت امپورٹنٹ ایکزامپل ہے اس کو ہم برین کورل بھی کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں یہ آپ کو سمجھی آرہا ہے اس کا دوسرا ایکزامپل ہے گور کونیا اور اسے ہم سی فان بھی کہتے ہیں پتہ ہیں یہ فان آپ کو پرانے زمانے کا فان جو راجہ مہاراجہ کے ٹائم پر فان ہوتا تھا اس کے جیسا لگے گا ابھی بھی کسی کے گاؤں وغیرہ میں آپ کو یہ فان مل جائیں گے پر اسے ہم سی فان کہتے ہیں تو کیا انتھوزوام مرائن ہوتے ہیں ہے فریش وارٹر ہوتے ہیں بتاؤ مرائن ہوتے ہیں اب اس کا دوسرا ایکزامپل ہے پیناٹیولا اس کو ہم سی فیدر اور سی پین بھی کہتے ہیں سی پین آپ نا اس کے نام سے یاد کر لو پیناٹیولا پین آرہا ہے سٹارٹنگ میں تو اسے سی پین کہتے ہیں سٹرکچر بھی آپ کو لگے گئی فیدر جیسے کنارے کنارے سے فیدر نکلے ہیں پین جیسا پتلا سا ہے تو میں ڈائیگرام اسی لئے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بلکل پریشانی نہ ہوں اب ہم آئے اسٹیا پہ اس کو ہم سٹارکورل بھی کہتے ہیں اب دیکھو آپ لوگ سٹار فش اور سٹارکورل میں بہت کنفیوز مت ہو جانا کیونکہ ان کے کنٹنٹ میں بہت ڈیفرینس ہوتا ہے ہاں دیکھنے میں ایک جیسے لگ سکتے ہیں پٹ کنفیوزن میں تو ہونی چاہیے اسٹیا سٹارکورل یہ بھی امپورٹنٹ ہے اب ہم آئے فنجیا فنجیا اس کا دوسرا نام ہے مشروم گورل اور یہ ایک چلی یہ سب امپورٹنٹ ہے اس کے کامن نیم کی وجہ سے سب سہتہ امپورٹنٹ مجھے میہینڈ رینا وغیرہ لگے تھے اور جیسے سے میں لازٹ پہ آرہی ہوں امپورٹنٹ گھٹ رہی ہے بس سب سے لاسٹ والے اگزامپل سب سے امپورٹنٹ ہے مطلب اس کمپیر ٹو میہینڈ رینا اور میٹری پورا والے سے جتنا امپورٹنٹ ہے اور اب یہ ایک سیکنڈ لاسٹ اگزامپل یہ ہے کوریلیم رب رم اسے ریڈ کوریل بھی کہتے ہیں اسے کیوں ریڈ کوریل کہتے ہیں وہ آپ کو دیکھ کے ہی پتہ چل رہا ہے اور اس کے بعد ہم سب سے امپورٹنٹ اگزامپل پڑیں گے جو کہ آپ کو ایویلیوشن چاپٹر میں بھی ایویلیوشن نہیں انوارنمنٹ لاسٹ کے جو انسیارٹی کے چاپٹرز ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہے سو اب ہم ہیٹ کرتے ہیں اس اگزامپل پہ یہ ہے ایڈم سیا اسے ہم سیا نیمون بھی کہتے ہیں اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہرمیٹ ٹراب کے اوپر رہتا ہے مطلب یہ ہرمیٹ ٹراب کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا پر ہرمیٹ ٹراب سے اس کو ڈیفینس ملتا ہے اور رہنے کی جگہ مل رہی ہے تو یہ آپ اس جگہ پڑھو گے جہاں پہ آپ ریلیشنشپ پڑھتے ہو میوچولیزم کمنسلیزم اور یہ آتا ہے کمنسلیزم میں تو that's how ہم نے نیڈیریہ فائلم فنش کر لیا سو ہم نے نیڈیریہ فائلم فنش کر لیا اب میں تینٹ پورا پر فوکس کروں گی آپ لوگ کی پریперیشنس بہت اچھی جارے ہوں گی اور بہت بہت ببعی اور بہت ہپی لرنگ